دوستو اگر آپ کا بھی کوئی بھی ڈیٹا ڈلیٹ ہوگیا آپ کی پکچر ویڈیو یا ڈوکیومنٹ ڈلیٹ ہوگیا تو آپ اس ریکاور کیسے کر سکتے تو آج کی ضرور کے ذر میں آپ سورٹ ویئر کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ آپ کا ڈیٹا ریکاور کر کے دیں گے تو کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ ملتا ہے ویڈیو کو بعد لیٹس گو دوستو میں اپنے کمپیوٹر کے سکرین پر آ چکا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ میں براؤزر کو اپن کر لینا ہے براؤزر میں گوگل کو اپن کر لینا ہے گوگل میں آپ نے سرچ کرنا ہے سپیڈ ریکاوری ٹھیک ہے سرچ کرنا ہے دیکھیں یہ پہلی ویب سائٹ اس ویب سائٹ کو اچھے سے دیکھ لیں سپیڈ ریکاوری ڈوٹ کوم کے نام سے ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس کو میں اپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اپن کے پاس سمپل سا یہ انٹر فیس ہے دیکھیں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ناؤ کی اپشن آ رہی ہے آپ نے جسٹ اس پہ کلک کر دیتا ہوں سو اب یہ ڈاؤنلوڈنگ کی لوکیشن مانگ رہے میں ڈیسٹو پہ ڈاؤنلوڈ کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے سیپ پہ کلک کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو چکے 3.6 ایم بی کی یہ فائل تھی اس کو منیمائز کرتا ہوں یہ سیٹ اپ آ چکا ہے ٹھیک ہے سپیڈ ڈیٹا ریکاوری کا میں اس کو اپن کرتا ہوں اور ان اپشنوں کو آپ نے چیک کی لگا کے رکھنا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے انسٹال پہ کلک کر دینا ہے سو یہاں پہ آپ کا جو ڈیٹا ریکاوری سالٹ ویر ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے سے ہی ہم اس سالٹ ویر کو چلا دیں جی بلکل چلا دیں فینش بے کلک کرتا ہوں اچھا یہ سالٹ ویر کے انٹرفیس ہے ٹھیک ہے بلکل سمپل سا انٹرفیس ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ریکاوری کور کر کے دکھاتا ہوں ڈیٹا سب سے پہلے میں اپنا کوئی بھی ڈیٹا ڈیٹ کرتا ہوں اور پھر ریکاور کر دکھاتا ہوں ای ڈرائیو کے اندر میں کچھ فولڈر پڑے ہوں ہے ٹھیک ہے میں اس کو اپن کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ data1 کے نام سے ایک فولڈر ہے اگر میں اس فولڈر کو اپن کرتا ہوں تو اس کے اندر میرے کچھ document ہے pictures ہیں ویڈیو ہے ٹھیک ہے document کے اندر میرے world کی file latex کی file ہے اس کے علاوہ pictures ہیں ٹھیک ہے کچھ ان کو میں delete کروں گا ایک میری ویڈیو پڑی ہے ٹھیک ہے اس کو میں delete کروں گا تو یہاں سے میں سارا data1 کا فولڈر delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ delete کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ delete ہو گیا ہے اور recycle win سے بھی میں permanent delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے yes پہ click کرتا ہوں اب یہ سب جگہ سے میرا data جو ہے delete ہو چکا ہے اچھا اب جو میں نے اپنا data delete کی ہے اس کو میں recover کروانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا mini match کر دیتا ہوں اچھا e drive کے اندر سے ہم نے اپنے data کو delete کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کو میں select کرتا ہوں اور یہاں پہ scan پہ click کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ میری جو file scan ہونا شروع ہو گئی ہے دیکھیں یہاں آپ کے سامنے scan ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ہے normal files ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے delete files ٹھیک ہے ہمیں delete files چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے delete کی ہے تو آپ نے اس پہ select کرنا ہے دیکھیں اب یہاں پہ کچھ folder کو recover اس نے کر دی ہے تو جو اب میں نے folder delete کہا تھا وہ data1 کے نام کا folder تھا ٹھیک ہے یہاں آپ کے سامنے شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو double click کر کے دیکھتا ہوں کہ جو میری file delete ہوئی تھی وہ اس میں آگئی یا نہیں آئی تو میں double click کرتا ہوں تو اس نے کافی زیادہ deleted files سے میری ساری recover کر کے دے دی ہے جو کہ میں نے پہلے اڑائی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو میری file delete ہوئی تھی وہ document کی ایک file تھی ٹھیک ہے میں اس کو double click کروں اس کے اندر بھی اس نے کافی زیادہ کچھ recover کر کے مجھے دے دیا ہے تو اگر document کے اندر میری word کی file تھی ٹھیک ہے اور ایک text کی file تھی یہ اور کچھ pictures میں نے delete کی تھی picture کے نام سے کوئی ایک folder تھا یہاں پہ میں ڈونڈتا ہوں یہ دیکھیں یہ picture کے نام سے folder تھا تو اس کے اندر میری یہ pictures پڑی تھی ٹھیک ہے recover کروا جیسے یہ ایک picture مجھے چاہیے recover پہ میں کلک کرتا ہوں جو بھی آپ نے location دینی میں ڈیسٹوپ کی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈیوی ہے تو میں okay پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو آپ نے cancel کر دینا ہے تو آپ کی وہ file بھی اس نے recover کر کے دے دی یہاں پہ میں دیکھتا ہوں data ٹھیک ہے open کر کے دیکھتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ picture کا folder آگیا تو یہ میں نے picture company recover کروا لیے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنا جو بھی data unlimited data آپ recover کروا سکتے کوئی limit نہیں ہے کتنی mb تنی gb تک آپ نے unlimited آپ recover کروا سکتے ہیں تو یہ ایک software تھا ٹھیک ہے data recovery کا تو اس طرح آپ اپنا جو data ہوگا recover کر سکتے easily ٹھیک ہے تو ویڈیو چھلو کے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینکو سبسکرائب کرنا ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی